نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو ذکر اللہ حتی یقلو مجنون مسند احمد کی حدیث ہے فرمایا کہ اللہ کا اس درجہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ یاد کرو کہ لوگ مجنون کہیں لوگ کہیں دیوانہ ہے یہ اتنا کسر سے ذکر کرو اب یہاں پر اس کے دو تین مفاہیم بنتے ہیں ایک حدیث مبارک میں تو الفاظ کے ساتھ وضاحت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی کسر سے یاد کرو کہ منافق تمہیں یہ کہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کر رہا ہے اس کو باقی کسی کام کی پروائی نہیں ہے اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرمایا کہ منافق کہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ منافقوں کا ہی کہنا ضروری نہیں بلکہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کیا جائے کہ لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے جیسے دیوانہ کوئی محبت میں دیوانہ ہو جائے کسی کو محبت کا جنون ہو جائے تو وہ اپنے محبوب کو جس طرح کسر سے یاد کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ پہ اپنے محبوب کا خیال چھایا رہتا ہے اور اس کی زبان پہ اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا آڑنا بیچھونا ذکر محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر اس طرح یاد کرو خدا کو کہ لوگ کہیں یہ تو خدا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے یہ تو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گئے ہیں فرمائے اللہ تعالیٰ کو اتنی قصر سے یاد کرو